اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں وقار کرکڑ شو دوستو آپ کے ساتھ پی سی بی چیئرمین رمیز راجہ کے حوالے سے بڑی اور اہم ترین اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ رمیز راجہ کا اب مستقبل کیا ہوگا اور ان کے جانے کے بعد نیا پی سی بی چیئرمین کون ہوگا اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ رمیز راجہ کے اپنے ہی دوست آقب جاوید نے بڑی مخالفت کی ہے رمیز راجہ کی لیکن کیوں اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں چینل پر پہلی بارہ ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک کرکڑ کی جتنی بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آئیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں جیہا دوستو پی سی بی چیئرمین رمیز راجہ اس وقت بہت زیادہ مشکل میں ہے کیونکہ کل اگر پی ایم عمران خان صاحب کی حکومت چلی جاتی ہے تو پھر رمیز راجہ کا جو راستہ ہے وہ بہت زیادہ مشکل میں پڑ جائے گا کیونکہ رمیز راجہ نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر پی ایم عمران خان صاحب کی حکومت چلی جاتی ہے تو پھر میں اسطیفہ دے دوں گا اپنے عہدے سے کہوں کہ پی ایم عمران خان صاحب نے رمیز راجہ کو اس عہدے کے اوپر سیلیکٹ کیا تھا پی سی بی چیئر مین بنایا تھا تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے بلکل اچھا نہیں ہوگا اور اس کے ڈاوہ اگر یہ جاتے ہیں تو ان کے عہدے کے اوپر آئے گا کون تو نجم سیٹھی کا بہت زیادہ نام گردش کر رہا ہے کہ نجم سیٹھی کو پی سی بی چیئر مین بنا دیا جائے گا اور نجم سیٹھی کو کچھ لوگوں نے مبارک بات بھی پیش کی ہے کچھ سورسز نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کو مبارک بات بھی پیش کی گئی ہے کہ آپ نئے چیئر مین بننے جا رہے لیکن دیکھتے ہیں کہ کل کیا فیصل ہوگا رمیز راجہ پھر اس کے بعد کیا فیصلہ کرتے ہیں اس کے علاوہ آقیب جعوید نے رمیز راجہ کی بہت زیادہ مخالفت کی ان کا کہنا ہے کہ رمیز راجہ جب سے لے کر یعنی کہ جب انہوں نے جوائن کیا ہے پی سی بی چیئر مین بنے ہیں تو انہوں نے کچھ خاص کام نہیں کیا ہے پاکستان کرکٹ کی نینا ڈومیسٹک کرکٹ کو بہتر کیا ہے اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ جو انہوں نے پچز کا کہا تھا پچز جو پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں استعمال ہوتی ہے ان کو تو بہتر کیا نہیں ہے ڈروپ ان پچز کی طرف وہ چلے گئے تھے اور اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ جو پاکستان کی سپیچلی جو منز اور ہومنز کی کرکٹ ہے اس میں کوئی خاص بہتری ابھی تاکر رمیز راجہ لانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے تو انہیں بہت زیادہ تنقید کی ہے یعنی ان کا کہنا ہے کہ رمیز راجہ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے پاکستان کرکٹ کے لیے جب سے وہ پی سی بی چیئر مین بنے ہیں تو آپ اس بات سیگری کرتے ہیں یا نہیں اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کریں